کرن بابوں کی ہمت پاہ اپنی اولادوں کی جان کی قربانی دینے والی فلسطین کی بیٹیوں کے جذبے کو سلام کر جب بیٹوں کے گلے پٹھائیں کی گر رہے ہیں جب شوہر اس کا میزائلوں سے خائل ہو رہا تو میری قوم کی بیٹیاں بال نوچ کے رو نہیں رہیے کمپتِ خزرہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کی سلام سبحان اللہ سبحان اللہ لڑائی تو ہوگی ہوگی اب بلیابی کی گفتگو جن کا ہاتھ کمزور ہو وہ نہ سنے اور جن کا ٹھیک تھاکھ ہو وہ اب آجائے میدان میں سبحان اللہ زور سے بول دو یا رسول اللہ آپ روکو اب آپ کی ضرورت نہیں پورا مجمع یا رسول اللہ زور سے یا رسول اللہ یہ نعرہ سنی یہی نہیں گونجے گا قیامت میں بھی گونجے گا پل سے رات پر بھی گونجے گا میزان پر بھی گونجے گا پل سے رات پر بھی گونجے گا اچھا ایک بات بتاؤ مصیبت میں جب کوئی پڑتا ہے تو کسی اجنبی کو گونجتا ہے یا اپنے والے کو گونجتا ہے زور سے بول دو زور سے بول دو کیوں آدمی تو بہت جا رہا ایکسیڈنٹ کیے تو تڑپتے وہ تبا کو کیوں ڈھوڑ رہے ہیں بھائی کو خبر کیوں بھیجے ہیں چچا کو کیوں فون لگا رہے ہیں گویا ہر مصیبت میں اسی کو پکارا جاتا ہے جس پر بھروسہ محبت سے بول دے اسے کوئی نہیں ڈھوڑتا اسے کوئی نہیں ڈھوڑتا جس کا کوئی اپنا نہ ہو بیگانہ آئی ہے یہی تو بریدی کے امام احمد رضا کا عشقی رسول ہے اب ذرا سے یہیں روک لیجیے اور آنکھیں کھوڑ لیجی اور قیامت کا میدان دیکھ لیجی لیکن اس سے پہلے ایک کیپسل اور ڈالو ہے کوئی مائی کلال مولوی مولانا مفتی پیر مری متقی پرہزگار عبادت گزار تحجد گزار کعبے کا متولی کعبے کا خادم کعبے کا موزن ممکن ہے ہمت کہ میرا اللہ حساب مانگ دے اور کوئی بندہ اپنی ایک سانس کا حساب دے سکے ممکن ہے زور سے بولنے سنبھاؤ ہے اللہ حساب کسی بندے کی عوقات نہیں جو اپنی ایک سانس کا حساب دے سکے ایک سانس کے حساب کوئی نہیں دے سکتا متقی جائے جتنا پڑا ہو ایک سانس کا حساب نہیں دے سکتا اگر میرا رب حساب مانگنے لگے تو اب ذرا سے غور کرو لیکن میرا اللہ اگر بندوں پر فضل فرما دے اللہ حساب اگر فضل فرما دے تو بلیابی جیسے نہ جانے کتنے موجھ نے مسکرا مسکرا کے ماف کر دیے جائے بس اس کو یہیں روکو پھر آگے گفتگو نکل جائے گی تو پچھلا چھوک جائے گا میں نے کہا مولانا جس کو کبھی نہ دیکھا ہو کیا اس کی بھی تصویر بنا دے گا بولے حلیہ بتانا پڑے گا ظلفے بتانی پڑے گا حسن سمجھانا پڑے گا توجہ جاؤ پاور بتانا پڑے گا پاور بتانا پڑے گا میرے رب نے میرے رب نے جتنا نبی اور رسول بات وہدانیت کی تھی لیکن جو موجزہ تھا اس موجزہ میں محبوب کا پریچہ اور تعریف تھا بول دو بول دو پورا اربیات سے بھی لکرا تڑپرا جانور 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 پانی کے بغیر گزرنے والے سید کلیم اللہ نے ڈریل مشین سے پتھر کا کلیجہ نہیں توڑا اللہ کی دی ہیوی لاتھی اٹھایا اور جیسے ہی مارا لاتھی ویسے ہی پتھر کے کلیجے سے میٹھا پانی اُبل پڑا بلیابی قیدہ عقل کا ٹور ہو جن پتھروں کو تُو نے خدا بنا رکھا ہے کلیم اللہ نے ڈنڈا مار کے اس کے کلیجے سے پانی نکالا ہے کلیم اللہ نے لاتھی مار کے اس کے کلیجے سے پانی نکالا ہے لوگ پوچھیں گے لوگ پوچھیں گے ان کی انگلیاں کیسے ہیں ان کی ہتھیلی مقدس کیسے ہیں آئے 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 تو کلیم اللہ جواب دیتے آرہے وہ ان کی انگلیوں کی بات کرتا میری لاتھی سے سمجھ لیں میں نے گنڈا مارا تو پتھر کے کلیجے سے پانی نکال دیا ان کی انگلیوں کا کمالی یہ ہوگا کہ انگلی پر انگلی رگڑ دیں گے تو پانی کا دار گرے گا اور اسی کو امامِ اس کو محبتالہ حضرت نے فریم کر دیا اور کیا کہا انگلیاں ہیں فیض پے ٹوٹے ہیں پیاسے چھونکا ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری حضرت لیکن کون سمجھائے آج کل تو مال بیچنے والا ویسے مطمئن رہو بنگال میں مسلمان کے بچوں کو سرکاری نوکری ملنے ہو لے نہیں جاری نسچنت رہو میں جانتا ہوں کہ بلیاوی کے پیچھے اس وقت پورا میڈیا ٹرائل چل رہا اور چار پانچ چائنل والوں نے تو سپاڑی لے لیا ہے کہ اس کو دیش دروہی ڈکلیئر کرا کے دم دم گے لیکن میں نے بھی اپنے غریب نواز کی چوکھٹ چوم کر سنکل پر لے رکھا ہے سطح کے فیرون کی تابوت میں وہ کیل ٹھوکوں گا رضا کی کہ نکالتے نکالتے ساتھ خاندان برباد ہو جائے گا وہ کیل باہر نہیں آئے گا توجہ چاہوں اہلِ اسٹیج کی مولانا بعد میں موبائل چلا لینا کبھی کتاب بھی پڑھ لیا تو بس ذہن کو قریب کر محبت سے بول دو دیکھو لنک بھاگ گیا بس تھوڑی سی دیس منٹ بردارس کر میں جانتا ہوں کہ بنگال میں کئے ویجے تک جلسے چلتے یہ تو آج بہت ہو دیا محبت سے بولو 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 حضرت دیکھیں گے دیکھیں گے بس سمیٹھ گا میں نے کہا مولانا کہاں کہاں تصویر بنائے گا کہاں پتے پہ بنا دے گا کاغذ پہ بنا دے گا دیوار پہ بنا دے گا وال پہ بنا دے گا پتھر پہ بنا دے گا زمین پر بنا دے گا کپڑے پر بنا دے گا جسے کبھی نہ دیکھا ہو کہاں ہونیاں بتانا پڑے گا رب نے جب کائنات بنا دیا بسا دیا تو سریف محبوب کا سراپا کا اعلان ہوتے رہا لوگوں نے آنکھے کے مسل مسل کر کہا جب سب کے سردار ہیں آئے 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 بول یار بول یار بول 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 لوگوں نے کہا جب سب کے سردار اور امرام ہیں تو ان کا حسن کیسا ہوگا تو سیگے دینا موسیٰ کلیم اللہ اتر کے بول پڑے ادھار آئے 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 ہمیں دیکھ हمیں دیکھ ہمیں دیکھ تو لوگ دیکھتے بھی رہے لیمو کاٹتے بھی رہے لیمن بھی کٹتے رہا کٹ کے انگلیاں بھی کٹتے رہی لیکن نگاہیں ٹھکی کی ٹھکی رہ گئے تو کلیس سیدنا سیدنا یوسف بول پنے سن جب اس نے یوسف دیکھنے کے بعد انگلیاں کٹ گئی درد نہ ہو سکا تو وہ حسن محبوب ہوگا دیکھنے کے بعد گردن کٹے رہے گی درد نہیں ہوگا بیچ سے کوئی کھڑا ہو کر ٹھوک دوکاسی اس تقریر میں کہیں اور کیا ہوتا ارے لگا زور سے اب جب کفر کا پردہ اور اسلام کا پردہ دیکھ کفر کے پردے پر پوری دنیا ایک ساتھ پلیس اس کو ضرورت سے جانے دو کفر کے پردے پر پوری دنیا کا کفر ایک ساتھ اور اسلام کے پردے پر صرف تین سو تیرا اگر سمجھ میں بات آ رہی ہے تو بولنا تو بولنا زور سے زور سری تین سو تیرا اور پوری دنیا کے کفر پر پورے دنیا کا کفر ایک طرف بلیابی جو بولتا ہے کھوٹا ٹھوک کے دلیل کے ساتھ بول یار بول یار بول حسن یوسف نے سمجھا دیا حسن یوسف نے سمجھا دیا کہ محبوب کے تلوے کا صدقہ اور دھومت پھر تو یوسف کا حسن عیسیٰ کہ امیلیاں کٹتے رہی یہ ساس نہ ہوا وہ حسن محبوب ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے وہ حسن کل ہے وہ حسن نور مجسم ہے اب ذرا سے روک لو اسی جگہ روک لو روک لو اسلام کے پردے پر جو تین سو تیرہ آئے ہیں حسن یوسف نہیں دیکھا حسن یوسف نہیں دیکھا حسن مصطفیٰ دیکھا حسن رسون دیکھا حسن نور مجسم دیکھا جب تین سو تیرہ نکلنے لگے رن میں تو غربت ان کے ساتھ بھوک ان کے ساتھ پیاس ان کے ساتھ پیاس ان کے ساتھ بھو ان کے ساتھ نیہ تھا یہ تھی سواری ان کے پاس نہیں تھی چلے کے سکت ان کے پاس نہیں تھی چلتے تھے تو لڑکڑ آتے تھے توجہ جاؤ توجہ جاؤ ہمت ٹوٹ رہی ہے 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 پیر لڑکڑا رہے ہیں ہاؤسنے جواب دے رہے ہیں اتنے میں ایک ہلکی سی ہوا چلی ہوا چلی اور میرے آقا کریب کے کرتے مقدس کا دامن کرم لہرہ گیا صحابہ اور جان ساروں کی نظر ہونے دے ہم تو تین دین کے بھوکے ہیں کہ چلنے کی سکت نہیں پوری کائنات کو صدقہ کھلانے والا میرا رسول نہ جانے کب کب بھوکا ہے اپنے شکم پر پتھر بات آئے پتھر دیکھنے کے بعد نبی کے عاشقوں کا جنون کا سورن جو چلہا ہے کاشی و گفتگو کہیں اور بھی ہوتے ہیں بول دو رنگ میں آکے بول دو جب آشقوں کے پجوت پر نبی کے عشق کا سورت چلہا ہے تب بہتر کے تین سو تیرہ نے پوری دنیا کے کفر کو للکار کے کہا میں بھوکا نہیں ہوں میں پیاسا نہیں ہوں میں نیہتھا نہیں ہوں میں درپوک نہیں ہوں میں درپوک نہیں ہوں میں نیہتھا نہیں ہوں میں بھوکا نہیں ہوں دنیا دیکھ رہی ہے نیہتھا جا رہا ہے زمانہ دیکھ رہا ہے بھوکا جا رہا ہے کائنات دیکھ رہی ہے پیدل جا رہا ہے سواری پہ نہیں پیدل تبجھو چاہو تبجھو چاہو نبی رحمت نے رسول معظم نے نور مجسم نے اپنے جانے ساروں کو تلوار نہیں دی اکیس سیسالیس نہیں دیا میزائل نہیں دیا خنجر نہیں دیا خنجر نہیں دیا خجوروں کی ٹہنیاں توڑا اور توڑ کے کٹا اب کٹ کٹ کے دیئے جاتے ہیں یہ تیری تلوار ہے یہ تیری تلوار ہے یہ تیری تلوار ہے یہ تیری تلوار ہے اب پلیابی کورز کرنے دو کربلا کے نہرے پھورات کے کنارے نبی کے نواز سے حسین کا قدم پڑا ہے اس لیے آج بلیابی کی گفتگو کا تین حصہ ہوگا اور دو پردے ہوگے ایک پردے پر اسلام ہوگا دوسرے پر کفر ہوگا اور ایک پردہ بیچ میں ہوگا جس پردے پر مسلمان ہوگا اور خود دیکھے گا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں تو بگر سننے کا موڈ ہے علماء اجازت دیں کمیٹی والوں کو دھنیباد کرتے ہوئے شکریہ آدھا کرتے ہوئے گفتگو کا آگاز کریں تو کیا ارادہ ہے سننے کا موڈ ہے کتنے لوگ سننا چاہتے ہو اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو اتنی جلدی کار مان جائے دونوں ہاتھ مٹھے بات کے اٹھو پوری طاقت لگا کے اٹھو اب میرے ساتھ چاروں طرف سے آواز بلند ہونی چاہیے لبائک یا رسول اللہ اگر اسٹیج والوں کا ہاتھ نہ اٹھا ہو ارے پورا اٹھاؤں مولانا مرد کی طرف ڈرتے کیوں ایک سگنل چیچیز کا بلی آگی جب گجرات والوں سے نہیں ڈرتا تو آپ کیوں ڈرتے اٹھاؤ دونوں ہاتھ مٹھے بات کے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا حبیب اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ نیجے چکے مولانا عبدالصمی صاحب یہی نام ہے اسماع الحق صاحب اور ہمارے علامہ سجاد صاحب علماء اکرام شورہ اسلام کی توجہ چاہوں اسٹیج والے بولیں گے تو بلی آگی کی تخریر ہو جائیں جی جی بے ساتھ اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں مری ہی لاشوں کے بیچ ازان دینے کے لیے زندہ نہیں رکھا گیا ہوں آنے والی میری نسلیں نہ ماری جائیں وقت سے پہلے اس کے لیے زندہ رکھا بے سکت بے سکت سوار اللہ جی ساتھ میں کیا کہہ رہا تھا کسی کو یاد ہوں وہ تو نکل گئے یہ بھی نکل گئے یعنیز کا مطلب یہ ہے کہ شریر یہاں ہے روح کہیں ہو بلی آگی کی گفتگو کتین حصہ جو میں نے بتایا ایک پردہ کفر کا ایک پردہ اسلام کا اور ایک بیچ میں پردہ ہے مسلمان کا سوار اللہ اب مائک سے مت بولو اگر یہ لوگ سننا چاہیں گے تو خود بول لیں گے ارہ اب حسین کے غلام کی طرح بول دو توجہ چاہوں مولانا اسمہ اولا کفر کے پردے پر کیا کیا اسلام کے سسٹم اور اسلام کے پردے پر کیا کیا ویسے میرے بھارت میں ایک سجن بول پڑے کی ان کے پائنٹس کڑور مابود میں نے کہا ایک سو کی نام کی لیسٹ دو بولے یہی تو نہیں ہے ٹوٹل میں پائنٹس کڑو ریٹرن میں سو بھی نہیں توجہ چاہوں اس نے پوچھا آپ کی کتنے میں نے کہا میرا صرف ایک زور سے آنکھ کھول لیں بھوانی پروالا سرما لگا دوں گا عشق نبی کا زور سے میرا سری ایک ہے ایک ہے اب آنکھیں کھول دیکھے گا وہ کسی اور کا خدا ہے جسے بندہ بناتا ہو وہ کسی اور کا خدا ہے جسے بندہ بناتا ہو اور سن لو جو بندہ ہے وہی بکتا ہے نہیں پہنچ پائے نہیں پہنچ پائے پہنچ گئے ہو تو بولو بولو جو بندہ ہے وہ بکتا ہے پلیز بیٹے اے جلدی جاؤ جلدی جاؤ جو بندہ ہے جو بندہ ہے اب اس سے نیچے میں نہیں آسکتا ہوں آپ کو کنوینس اور سمجھانے کے لئے جو بندہ ہے تو جس کا خدا بندہ ہے مارکٹ میں وہی پیکے گا اور میرا خدا بندہ نہیں میرا خدا سب کو بناتا ہے اللہ حبہ اللہ حبہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی اب بلیابی عرض کرے تم نے جسے اپنا معبود بنایا وہ مٹی تیری نہیں میرے رب کی ہے وہ پانی تیرا نہیں میرے رب کا ہے اور پوال تیرا نہیں کسان کا ہے اگر میں یہ بات یوپی میں بولا ہوتا تو اب تک تو شامیانہ پھڑ گیا جو بنتا ہے وہی بھی بنتا ہے میرا خدا بنتا نہیں بناتا ہے میرا خدا کھاتا نہیں کھلاتا ہے میرا خدا مرتا نہیں موت عطا کرتا ہے اب تب جو چاہوں چونکہ بینگو انڈیا کا وہ اسٹیٹ ہے جو انٹیلیکچول پڑھے لکھے بھردھی جیوی اور حجت بہت کرنے والا اسٹیٹ ہے اب حجتیں بنگال پر تو نہ جانے کتنی وہ لوگ دکھ گئے گئے توجہ چونکہ لیکن ہاں پھول تو میں ساری حجت یہی روک دوں میں کیا کہہ رہا تھا جو بنتا ہے آئیے 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 جلدی آئیے آگے آ جلدی ہے بنگال میں یہی پریشانی ہو جاتی ہے کبھی کبھی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر وہ لانا پڑھتا ہے جو بنتا ہے تو انڈیا کیا وہ اسٹیٹ جو انٹیلیکچول اور حجتی ہو بہت جلدی کسی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ٹھوک ٹھوک کے دیکھتا ہے اوکے ہے کہ نہیں اوکے ہے کہ نہیں کہیں مکسنگ تو نہیں جب بلکل خالی سوریجنل ہوتا ہے بائیس کریٹ کا تب بولتا اوکے مولانا سجاد صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک اتنا اچھا آرٹیشٹ ہے کہ جس کی تصویر کہیں گے بنا دے گا جس کی تصویر کہیں گے بنا دے گا میں نے کہا کہاں کہاں بنا دے گا بولے پتے پہ کہیں بنا دے گا دیوار پہ کہیں بنا دے گا کپڑے پہ کہیں بنا دے گا وال پہ کہیں بنا دے گا کاغذ پہ کہیں بنا دے گا زمین پہ کہیں بنا دے گا پتھر پہ بولے بنا دے گا میں نے کہا جس کی تصویر کبھی نہ دیکھا ہو بول دو بول دو بول دو جس کی تصویر کبھی نہ دیکھا ہو کیا اس کی بھی بنا دے گا سنو کہ تو تھوڑا تھوڑا بولنا پڑے گا میں نے کہا جس کی کبھی تصویر صورت نہ دیکھے ہو کیا اس کی بھی بنا دے گا کہا کچھ نہ کچھ ہو لیا تو بتانا پڑے گا کب بولو گے کب بولو گے آئے 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 بول 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 جس کی کبھی نہ دیکھا ہو کیا اس کی بھی بنا دے گا انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہ کچھ ہلیا بتانا ہوگا زلفیں کیسی ہیں سمجھانا ہوگا آنکھیں کیسی ہیں بتانا ہوگا ہوت کیسے ہیں بتانا ہوگا رنگ کیسا ہے سمجھانا ہوگا آئے 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 سنیوں اپنے ایمان کو پختا اور مضبوط کرو توجہ چاہوں یہیں رکھ کر ہمیں جواب دے دو اور بے سائز کا پیجامہ والا ملے تو کلائی تھام کے جواب مانگو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو جب زمین نہ تھی تو کیا تھا آسمان نہ تھا تو کیا تھا چاندو سورج نہ تھا تو کیا تھا شمشو کمر نہ تھے تو کیا تھا جب زمین ہی نہ تھی تو اس کے گود میں پانی کہاں سے ہوگا توجہ چاہ توجہ چاہ تب اگر بھیجا کہیں بھیجے نہ ہو بھیجا کہیں بھیجے نہ ہو بھیجے نہ ہو اور آدمی کا ہو تو بتا دو کہ جب کچھ نہ تھا کوئی نہ تھا کہیں نہ تھا کسی کا نہ تھا تو کون تھا کون تھا نہیں ملو کون تھا تو ڈر کر کے زور سے بول کون تھا زور سے کون تھا زور سے کون تھا زور سے بول کون تھا اور جب کچھ نہ ہوگا کہیں نہ ہوگا نہ زمین ہوگا نہ اسما ہوگا نہ چاند نہ ستارے نہ سورج کچھ نہیں تب کون ہوگا توجہ چاہ توجہ چاہ ایک آدمی کے بجود میں مٹی ہے پانی ہے آگ ہے ہوا ہے یہ ہی ہے نا زور سے بولو یہ ہی ہے نا اگر چار میں سے ایک بھی بوڈی میں کم ہو جائے تو شریر کمپلیٹ ہے کیا انکم کمپلیٹ اچھا چالت تھیرت بوڈی سے اگر گرمی نکل جائے تو سیس بنگلہ زبان میں کیا بلتے مولانا اسماعولت ختم سیس ختم تب آپ ہی سوچ لو ایک آدمی کے بجود میں آگ بھی مٹی بھی پانی بھی ہوا بھی اور میرے رب نے اپنا محبوب اس وقت بنایا جب نہ مٹی بنی نہ پانی نہ آگ نہ ہوا تو بلیابی کہتا سعودیہ کے زکاة خورو کعبے کی کمائی جب مستی کرنے بھالو تم میں ہمیں یہی فرق ہے تم میں ہمیں یہی فرق ہے یہی فرق ہے اما جب مٹی بنی ہی نہ تھی تو رسول میں مٹی لگی کہاں سے م learnt اب اس کو اسی جگہ رکھوں میں نے کہا چاہنا سجاد جاؤ میں جس کی تصویر نہ دیکھا ہوں اس کی بھی بنا دے گا بھلے بتانا پڑے گا ظلفے کیسی ہیں بتانا پڑے آنکھیں کیسی ہیں بتانا پڑے گا عزت کتنی اوچھی ہے بتانا پڑے ہوت کیسی ہیں بتانا پڑے گا اب اس کو یہی روک لو رب نے محبوب بھیجنے سے پڑے ایک لاکھ تئیس ہزار پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجا کہ تم میرے حبیب کی حلیہ بتا دے رہو دنیا پوچھے گی کہ جو رب کا محبوب ہے اس کا پابر کتنا ہوگا دنیا پوچھے گی جو رب کا محبوب ہے اس کا پابر کتنا ہوگا تو سیدنا عیسی روح اللہ پکار کے بول پڑے دیکھیں یہ لاش ہے یہ لاش ہے زندگی ختم ہے روح نکل چکی ہے ماں بلک رہے ہیں خاندان حیات کی بھیق مانگا ماں اولاد کی زندگی کی خیرات مانگ رہی دیکھ میں نے ٹھوکر مارا یہ اٹھ گیا یہ چلنے لگا یہ بولنے لگا یہ مسکرانے لگا گویا عیسی روح اللہ نے ٹھوکر مانگا مری لاش میں زندگی کی خیرات پاک دیکھا یہ بتا دیا میں تو روح اللہ ہوں تو یہ پابر ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے پابری سبحان اللہ نعرے تکمیل نعرے رسالات نعرے ہائی تاری حجور قاضی ملات حجور قاضی ملات نعرے تکمیل اب آنکھیں تھوڑی سی کھول لو کفر کے پردے پر اسلام کے پردے پر آج جو بھارت میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تو ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ بریبی ہے یہ خانکائی ہے یہ عشرفی اور کلیمی ہے یہ چشتی اور حبیبی ہے یہ نقص بندی اور زہرورتی ہے لیکن بلیابی کہتاں سلام کر امبابوں کی حمد پا اپنی اولادوں کی جان کی قربانی دینے والی فلسطین کی بیٹیوں کے جذبے کو سلام کر جب بیٹوں کے گلے پٹ ٹینک گر رہے ہیں جب شوہر اس کا میزائلوں سے خائل ہو رہا تو میری قوم کی بیٹیاں بال نوچ کے رو نہیں رہیے گمت خضرہ کی طرح بات اٹھا کر یا رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ لڑائی تو ہوگی ہوگی اب بلیابی کی گفتگو جن کا ہاتھ کمزور ہو وہ نہ سنے ہون بات اٹھا کر Bilو بات comp سلا tie